بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستوں میں ہوں مرسا بٹی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مرسا بٹی اوفیشل اور آج اپنے کسان بھائیوں کو میں یہ دکھانے کے لیے یہاں پر موجود ہوں کہ اس وقت جو سیزن چل رہے ہیں اس میں کون کون سا بیج چاہیے اس بیج میں کیا کیا چیز ہوتی ہے کمپنی کا جو ہوتا ہے جو دیگر عام دیسی طریقے سے جو خرید و فروس کرتے ہیں بیج کی ان سب کے بارے میں میں آپ یہاں پر آیا ہوں تو بھائی کیوں میں شکل تو نہیں دکھاؤں گا لیکن ان کے تمام تر باتیں جو میرے ساتھ ہوئی ہیں وہ بھی اور اس کے بعد میں ان سے ریٹ بھی پوچھوں گا کہ اس کے کیا ریٹ چل رہے ہیں اور یہ تقریباً بیج کی دکانے ساری آپ پورے ملتان میں پورے پاکستان میں پجاب میں سندھ میں جہاں بھی آپ جائیں گے سیڈ کی دکانے تو آپ کو مل جائیں گی دیگر انڈیا میں میرے دوست جو دیکھتے ہیں ان کو علاقوں میں بھی سیڈ کی دکانے ہوتی ہیں اور اسی طرح آپ نے جب سیڈ لینا ہو تو بھائی نے بہت اچھے اچھی معلومات مجھے دینی ہے کہ کون سا بیج اچھا ہوتا ہے اور کون سا کیسا ہوتا ہے اور اس کا یہ طریقہ بھی بتائیں گے کہ اس کو یہ چیک کیسے کرتے ہیں اس کی جرمینیشن کو کس طرح چیک کر کے پھر یہ آگے اپنے کاشتکاروں کو دیتے ہیں کیونکہ ایک اعتباد کی فضاء ہوتی ہے ان کے ساتھ جو کسان جڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ اوپر اعتباد کر کے ان کے پاس آتے ہیں اور یہ اعتبار کو توڑنا نہیں چاہتے اس لیے یہ اس کی پہلے اچھے طریقے سے خود اس کی جاچ پرطال کرتے ہیں اگر اس کی جرمینیشن اچھی ہو رہی ہے تو پھر یہ اس کو اپنے کاشتکاروں کو اپنے کسان بھائیوں کو دیتے ہیں ادروائز یہ ان کو کہہ دیتے ہیں جن سے لیتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ جی آپ کا بیج ٹھیک نہیں ہے اس کی جرمینیشن صحیح نہیں ہوئی تو اسی حوالے سے آج یہ ہم آپ کو یہ دگان بھی دکھائیں گے بہت پیارے دوست ہیں بہت اچھے باتیں کی کریں گے انشاءاللہ مزید ان سے گپ شپ کرتے ہیں اور آپ کو یہ آج بیج بھی دکھائیں گے کون کون سا بیج اس وقت آویل ہے اور آنے والے اس موسم میں یہ جو آپ کو پتہ ستمبر چل رہے ہیں اور آگے سردیاں شروع ہونے والی ہیں تو اس میں سبزیاں کون سا کاشت ہونے ہیں پھل کون سے کاشت ہونے ہیں اور چارہ کون سے کاشت ہونے ہیں وہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں تو انشاءاللہ وہ آپ کو ساری تفصیل آپ کو بتا جائیں دوستو جیسے سرچ بار پر آپ مرتبہ بٹی اوفیشل لکھیں گے تو میرا چینل آ جائے گا اور یہ دیکھیں یہ میری تصویر ہوگی اور یہ ریڈ کلر کا جو سبسکرائب لکھا ہوئے آپ اس کو دبائیں گے تو چینل سبسکرائب ہو جائے گا ویڈیو دیفتے ہوئے لائک کا بٹن بھی لازمی دوا دیا کریں بہت شکریہ اچھا تو یہ جرمینیشن اس کی چیک کرنے کا یہ طریقہ ہے دکھائیں اوپر سے کیسے ہوئی ہوگی یہ اس کی جڑے نہیں کرتے ہیں یہ جڑے ہیں یہ اسی طرح یہ ساری اسی کے ہی ہیں اس کی اپنا یہ مکری لگائے سے اس کی جرمینیشن نہیں ہے اچھا اس کی نہیں ہوئی ہے پھر یہ اب مطلب کسی کو نہیں دیں گے اچھا یہ اور کی قسم ہے وہ اور قسم ہے یہ اور قسم کی مکری ہے یہ سفید مکری جو ہوتی ہے نا یہ جی جی یہ وہ ہے اور یہ والی وہ مکری ہے یہ وہ شیئے شیئے تو پھر آپ دو ظاہر ہے جب جس کی جرمینیشن نہیں ہے تو آپ کسانوں کو سیئے شیئے شیئے اس کی تو ماشاءاللہ زبردست اس کے بعد یہ آجاتی ہے وہ جو درستہ آگئے اس کی بھی ہے لیکن اس کی اتنی نہیں ہے تقریباً اس کی سیونٹی پرسن اس کی جرمینیشن اچھا یعنی ایک ایک الگ الگ بیج کو چیک کیا جاتا ہے پہلے کہ اس کی کتنی جرمینیشن اچھا اس کے بعد اب ہم سے ایک کسٹمر لے گیا تھا اپنا کمپنی کا جو کمپنی کی طرف سے ہمیں مولی ملی دی نا جیسی وہ یہ لگی ہو اچھا صحیح صحیح ہمیں شکایت دی اچھا کہ مولی نہیں جمع ہو اچھا اس کو بھی پھر ہم نے جمع کر دیکھا تاکہ کمپنی سے ہم کلیم لے سکے یہ مولی کا بھی ہے ہاں یہ مولی کا بھی ہے اچھا تو اس کی بھی مطلب جرمینیشن اتنی نہیں ہے اس حساب سے نہیں ہے یعنی کہ ہنڈر پرسنٹ نہیں ہے ہنڈر پرسنٹ نہیں ہے اچھا کمپنی کا مال ہے تو پھر اس کو تو ہنڈر پرسنٹ ہی چاہیے بلکل تو پھر اس حساب سے اس کی دیکھو جرمینیشن نہیں ہے صحیح صحیح ایسا ہی جرمینیشن ہنڈر پرسنٹ نہیں ہے اگر ہم نے دس دانہ ڈالا ہے اس میں تو اس میں سے یہ دیکھنا آپ زیادہ سے زیادہ تین دانے اس میں سے ٹھیک چھیک چھیک یعنی ثلٹی پرسنٹ ہے ہاں ثلٹی پرسنٹ تو اب اس پہ نا ہمیں جڑ کی بات پہ بھی یقین ہو گیا ہاں 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 کہ وہ جڑ صحیح ہے صحیح کہہ رہا ہے اور اب جو کمپنی کو کمپنی کا جو نمائندہ ہے جو کمپنی کے نمائندے ہوں گے اس کو یہ دکھانے کے بھی دکھا بھی سکتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ آپ کا بیج ہے ہنڈر پرسنٹ جرمینیشن نہیں دے رہا نہیں دے رہا گھوٹ ہو گیا تو اس وجہ سے جو بھی ہوتا ہے ٹھیک 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 یعنی کہ آپ اس طرح اچھ 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 اس کو کہتے کیا ہے پھوٹ تو ایک پھوٹی کہتے ہیں اس کا اصل نام کیا ہے ریڈ پھوٹ پھوٹی کہتے ہیں اس کو اچھ صحیح ہو گیا یہ کیا چیز ہے یہ سن فلاور امریکن یہ امریکن سن فلاور ہے اچھ یہ دیسی سن فلاور ہے یہ ہماری یہاں والا ٹھیک 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 سورج مکھی اچھ یہ باہر کا ہے امریکن اچھ اور یہ اچھے کیسم کا بیج ہے یہ اچھے کیسم کا بیج ہے یہ بیج ہے دیسی بیج ہے پیاس کا اچھا یہ چیز کیا ہے یہ ہر ڈال یہ ہر ڈال ہو گئی اور نیچے یہ پھنڈی گوی یہ پھنڈی ہو گئی یہ یہ بھی پھنڈی گوی اور یہ کیا چیز ہے یہ گھیہ دوری ہے یعنی کہ یہ تو وہ ہے جو اب جو موسم آ رہے ہیں اس میں وہ بونٹا نہیں ہے اب یہ جن کی موسم نہیں ہے جن کی موسم ہے وہ اب یہ پیاد ہو گیا اچھا یہ تل تو خیر اب نہیں ہو گئے جو ہونے تھے اچھا اس کے بعد یہ مکعی جو آپ نے مجھے دکھائی ابھی فیلحال مکعی کا اچھا سر یہ یہ بیٹھ کرتے ہیں یہ تارہ میرا تارہ میرا یہ کڑوا تیل جو ہوتا ہے اچھا اور یہ وہ ہے اپنا کنگ نہیں اس کا فت بھی بنتا ہے پرندوں کے لئے اس کا مال بھی ہوئی یہ پرندے کھاتے ہیں اچھا اچھا جیادہ پرندے کھاتے ہیں پہلے فت بنتا تھا اب وہ ریواج میرا اچھا یہ کیا چیز ہے یہ گاجر کا اچھا یہ گاجر ہے یہ اور یہ ساتھ یہ یہ گوارا ہے گوارا ٹھیک ہو گیا اور یہ یہ حالی ہے وہ چوتے ہیں حالی ہے یہ جانوروں کے کام آتا ہے جانوروں کو سردی سے بچانے کیلئے اچھا اور یہ یہ گرم رکھتا ہے یہ بھی چینہ ہی ہے چینہ ہی ہے چینہ ہے یہ اسی کی قسم ہے اسی کی قسم اچھا یہ بھی ایک ہی ہے اچھا یہ یہ برسیم یہ برسیم ہے برسیم کا تو اچھا بیٹھ پڑا ہے آپ کے پاس چینہ ہے یہ جو ہے یہ جو ہو گئی سامنے او تھان او تھان کون سے کس میں یہ یہ پندرہ زیروں لو برائیٹی ہے پندرہ زیروں نو ہے پجاب سیڈ کی اچھا یہ والی اور وہ والی وہ جوڑل ہے وہ جوڑل ہے اچھا یہ کیا ہے یہ باجرہ ہو گیا یہ جوہار یہ جوہار ہو گیا یہ بھی جوہار ہے یہ مکہی ہے یہ مکہی تو اچھے لگ رہی ہے یہ بوئی مکہی ہے یہ جو بھی آپ سائسے سے اور یہ جو ہے یہ سامنے یہ سامنے دھوٹا ہو گیا چلیں جی آپ نے یہ سارے بیج بھی مجھے بتائے اچھا یہ کمپنی کی جو بیج ہے یہ وہ ہے یہ سارے کمپنی کی جو بیج ہوتے ہیں جی 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 بولی جا ریکو سائسے سے سے اب ستمبر کا مہینہ چل رہے تو ستمبر میں جو سبزیاں کا آشت ہو رہی ہیں وہ کون کون سی سبزیاں ہیں اس فقط جی 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 خو کیا گھو بی وغیرہ بندھ گھو بی مکہی کا جس کی جرمینیشن اچھی ہے اس کا کیا ریٹ ہے یہ ویسے تو چھے سو روپے دھڑی ہے چھے سو روپے کا پانچ کلو ہے سو سو روپے کلو ہوگی اور اس طرح یہ جوار کا کیا ریٹ ہے یہ چھے سو روپے کھڑی ہے پانچ کلو اور یہ بھی ہوئی چیز ہے یہ باجر ہے نا یہ باجر ہے یہ پانڈ والا باجر ہے وہ بیج نہیں سکتا اچھا یہ اس کی بجائی نہیں ہوگی یہ کھانے کے لیے یہ کھانے کے لیے اچھا 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 یہ جو ہے اس کا کیا ریٹ ہے یہ ایک سو ساٹھ سو روپے کلو ہے چاہو ایک سو ساٹھ روپے کلو اچھا یہ جو آپ نے پاندرہ کون تھا یہ دھان کا بیج ہے کون سی بریٹی ہے پاندرہ زیرون نو پاندرہ زیرون نو اس کا کیا ریٹ ہے اس کا جو اوریجنل جو پیک تھا وہ اچھا میں وہ نکالا ہے ہم نے تو اس میں خوڑا سا بچا ہوا تھا کہ وہ سارا اس میں مکس کر دیا ریسے اس کا ریٹ کیا ہے یہ تقریبا اس کا ریٹ ماغل سو روپے تھیلا تھا 20 کلو کا 20 کلو کا باون سو کا تھیلا ہے اچھا اسی طرح وہ جو پڑا ہے یہ چوڑا نے مکتلف ریٹ کی جانوروں کے کے لیے نہیں یہ اپنا گھاس کے لیے یہ جانوروں کے گھاس کے لیے اچھا اس کا کیا رہا ہے اس کا مکتلف ریٹ ہوتے ہیں اور مکتلف کی جو آپ کے پاس اس قسم پڑی ہے یہ ہمارے پاس ایک بارہ سو روپے دھڑی والی بھی پڑی ہے اور ہزار پہ دھڑی والی بھی پڑی ہے اور صحیح 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 اچھا اس طرح سر یہ جس طرح یہ آپ کے پاس یہ سرسوں کا بیج پڑھا ہے یہ بھی مختلف ریٹ اچھا کمپنیوں کے مختلف نام اور کمپنیوں کے مختلف سب سے زیادہ آپ کے پاس کون سا چلتا ہے اس کا نام کیا ہے سب سے زیادہ ہمارے پاس یہی چلتا ہے یہ اپنا ریکو ہو گیا ریکو گوریجا ہو گیا گوریجا اچھا فریڈم ہو گیا فریڈم ان کا ریٹ بھی بتا دیں دو کلو کی پیکنگ میں ہمارے پاس ایک ہزار چاہ سہ ویگا پیکنگ ٹھیک ہو گیا اور یہ اور یہ ہمارے پاس ساڑھے پانسا ہور灣 پیکنگ فریڈم 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 اور جو گوریجا یہ بھی پانسا ہور Pool یہ ایک کلو کی پیکنگ یہ ایک کلو کی پیکنگі ٹھیک ہو گیا اچھا صرف اس کا ثراغos فرزہ یہ مجھے کریں اس کا سورج مکہی کا یہ جو امریکن پڑھا ہے اس کا کیا ریٹ ہے یہ ساڑھے چار سو روپے کلو ہے اور دوسرا جو دیسی ہمارے سیم ریٹ ہے سیم ریٹ ہے اچھا یہ جو دیسی پیاز کا اس کا کیا ریٹ ہے اس کے بھی مختلف ریٹ ہوتے ہیں مختلف برائٹیاں ہوتی ہیں اچھا یہ ہمارے پاس جو رکھا ہوا یہ چار ہزار روپے کلو ہوگا چار ہزار روپے کلو اچھا اسی طرح یہ جو پڑھائے آپ کے پاس اس کا گاجر کا بیچ اس کا کیا ریٹ ہے یہ سر یہ صحیح نہیں ہے بیجویس ہے اچھا یہ پیکنگ والا ٹھیک ہے پیکنگ والا کیا ریٹ ہے اس وقت آپ دے رہے ہیں پیکنگ والے کے مختلف قسم کی مختلف برائٹیاں یہ ریکو کا کیا ریٹ ہے یہ پندرہ سو اور میکا پیکنگ ہے اس میں وزن کتنا ہے کلو یہ ایک کلو کتنی اس کے لیے کافی ہے یہ تقریبا لوگ مردے یا اکانتا لیٹے ہیں اس کو لگائے گئے تو پورا بیگا بھی پورا بیگا اس میں کاشت ہو سکتا ہے اچھا ٹھیک ہو گیا اچھا اسی طرح دیگر جیسے یہ شل جم پڑھائے ہیں یہ شل جم اس کا کیا ریٹ ہے یہ دبیا جیت پڑھائے ہیں اس میں وزن کتنا ہوتا ہے پانچ سو گرام ہوتا ہے اس میں کسی میں چار سو گرام ہوتا ہے کسی میں آدھا گلو ہوتا ہے اچھا ان کا کیا ریٹ چل رہا ہے یہ کوئی بائیس اور پیک ہے کوئی دو ہزار پیک ہے مولی کا پیکٹ پڑھائیے یہ اٹھارہ سور بیٹ ہے یہ بھی سن بیٹ ہے یہ کتنا ویٹ ہوتا ہے اس میں اس میں تقریباgens چار سو گرام ویٹ چار سو گرام اور یہ کتنے کا ہے اٹھارہ سور بیٹ ہے یہ کتنے جگہ کے لیے کافی ہوتا ہے یہ تقریباً دو مرلے کی جگہ کے لیے کافی ہوتا ہے چھتا لگایا تو دو مرلے کے لیے کافی ہے صحیح ہو گیا یہ جسل جم اور اسی طرح یہ مولی وغیرہ تقریباً میں نے آپ کو ساری باتیں بائی سے پوچھ کے بتا دیئے اور اسی طرح یہ یہ بھی مختلف سیڑ ہے گریجہ یہ کمپنی ہے یہ گریجہ کی اور یہ بیج میرے خیال میں یہ مونگرے کا بیج ہے اور اوپر یہ دیکھیں یہ بینگن بینگن کا بیج ہے خیر یہ آپ سیزن ہو گئے جو سیزن والے تھے میں نے ان کا ریٹ آپ کے سامنے سارا اوپن لی بتا دیا ہے یہ ساڑھے تیرہ سرک رکھتا ہے یہ پیکٹ میں کتنا مزن ہوتا ہے تقریباً یہ دس گرام دس گرام ہوتا ہے ساڑھے تیرہ سرک رکھتا ہے اچھا یہ کتنی جگہ پہ کافی ہو جاتا ہے چوپا لگنا پڑتا ہے ایک ایک بیج کا یا اس کی پہلے پانیری بنے گی یہاں تو لوگ پانیری بناتے ہیں پہلے پھر اس کے بعد اس پانیری کو شفٹ کرتے ہیں وہ اسی طرح کرنا کرتے ہیں ٹھیک ہوگا آج کی جو آپ نے ویڈیو دیکھی ہے اس میں آپ کے سامنے یہ سارے سیڈ تھے تو آج کی جو ویڈیو تھی ہم نے آپ کو دکھائیے اور اس میں سارے ہم نے یہ سیڈ بھی دکھائے ہیں یہ میرے پیچھے سارے سیڈ پڑے ہیں وہ بھی دکھائے ہیں اور اس طرح پوری شاپ انٹرڈیوز کروانے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آپ کہیں بھی آپ اپنے علاقے میں بیج لینے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا بیج کس وسم میں کاشت ہو رہے اور اس کا کیا ریٹ ہے اسی حوالے سے یہ آج کسان بھائیوں کے لیے میں نے پروگرام کیا تاکہ کسان بھائیوں کو ایک انفرمیشن مل جائے ان کو تھوڑا سا پتہ چل جائے کہ کون سی چیز کیا ریٹ اس وقت دستیاب ہے اور اگر ملتان میں یہ ریٹ ہے تو آپ کے علاقے میں تھوڑا اوپر نیچے ہوتا ہے لیکن ہمارے ہاں جو ریٹ ہیں وہ سارے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے بھائی کے ساتھ کافی ڈسکس کی بھائی کی شکل میں نہیں دکھاؤں گا لیکن ان کی جو باتیں ہیں وہ سارے آپ کو سنا دیئے ہیں میں نے ہر چیز انہوں نے بیج کی جرمینیشن کے حوالے سے بھی آپ کو دکھایا کہ کس طرح یہ چیک کر کے دیتے ہیں ایک بہت اچھا مجھے یہ لگا ان کا اچھا ٹرانس ہے کہ کسی بھی چیز کو چیک کر کے پھر اپنے کسانوں کو اپنے اعتماد کے لیے یہ دیتے ہیں تو آج کی یہ تمام ویڈیوز آپ تمام کسان بھائیوں کی بھلائی کے لیے تو یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تو جانے سے پہلے میری ریوکیسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک آسکیں تو اب مجھے دیں اجازت کسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو خوش رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے جان مال اور رسک بھی اضافہ فرمائے اجازت دیں اللہ حافظ اللہ نکم